ان نمبرز کے بعد جو فریش ٹارگیٹس ہیں ان میں ڈیفرنشل کتنا ہے کیا کہ بڑے ٹارگیٹس ہیں ان لیولز سے بھی قریب 35% کا اپ سائٹ بروکرز ابھی بھی مان رہے ہیں یہاں پر میں ایک حال سے نیا اس کا آل ٹائم ہائی بن جائے گا اگر یہ وہ ٹارگیٹس اچیو ہوتے ہیں تو قریب قریب 1300-1400 یہ اب نئے ٹارگیٹس آتے ہو دی کائی پڑھ رہے ہیں بروکرز ہاؤسزوں طرف سے سی ایل ایسے کی ایک بائی ریٹنگ ہے اور 1365 کا ٹارگیٹ ہے رہا در کچھ ڈومیسٹک بروکرز و 1400 پلس کے ٹارگیٹس بھی یہاں پر دے رہے ہیں لیکن جو کمنٹری ہے اس کے لیاسے ان کا بات کہنا صاف ہے کہ نمبرز بہت اچھے تھے انمان سے بہتر انہوں نے ایویٹا پوز کیا ہے بھلے آئے ان کی انمان سے زیادہ آپ کو نہیں دکھائی پڑے گی لیکن آپریٹنگ پرفارمنس جو ہے وہ انمان سے کہیں زیادہ بہتر آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے کمپنی نے اپنی انپوٹ کاؤس کو ایز آؤٹ کیا ہے ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینڈنگ کم کی ہے اور اس کا ایمپیکٹ کمپنی کے مارجنز کی اوپر ہوئے جس کے لیاسے مارجنز کے اور بہتر آتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں تو کاؤس کو بہت سٹرانگری ریشنلائز کیا ہے جس کی ویسے کمپنی کے نمبرز بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ شیئر باقی پیر سے کمپیرزن میں انہوں نے بہت تیزی سے کیا ہے اور یہ آگے بھی شاید سسٹین ہوگا کیو فور کے اندر تو بروکر سے ہی ماننا ہے کہ بائے سائٹ پر آپ چلیے اور قریب قریب ساڑھے تیرہ سو چودہ سو یہ نئے ٹارگٹ سے باتیں ہو دکھائی پڑ رہے ہیں چلیے سمیج جی آپ کے پاس کیا ہے پیٹارے میں دیکھیں سی ایل ایسے کی ایک ریپورٹ آئی ہے لینٹی ٹیک کو لے کر اور ستائیس سو پچاس روپے کے ٹارگٹس وہ یہاں پر دے رہے ہیں بائے سائٹ پر ریٹنگ ہے انہوں نے یہ بات صاف کہے کہ جو کمپنی کے نمبر سے وہ تو انوان سے بہتر ہیں لیکن ڈیل کی جو ڈیل ون کی سچویشن ہے وہ ان کی انوان سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے بھی آشیش بھی بات کرتا ہے یہ ڈیل سچویشن ڈیل پائپ لائے ان کی بہت سٹرونگ ہے سات قریب ایک کروڑ ڈالر کی جو بڑی ڈیلز ان کو ملی ہیں وہ کمپنی کے لئے ایک بڑا گیم چینجر بن کے سامنے آگئے ان کو لگتا ہے کہ آگئے بھی اس طرح یہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کمپنی اپنی جاہی رکھے گی Q3 کا Q4 میں بھی اپنی اپنی جاہی رکھے گی اس کے علاوہ آئے گروت بہتر ہے ڈیل ایکٹیوٹیز کے اندر صدار دیکھنے کو مل رہا ہے مارجنز پورے سیکٹر نے اپنے ہولڈ کیے ہیں ورک فروم ہوم کی وجہ سے تو اس کا بھی ایک بینفیٹ آتا ہو دکھائی پڑے گا اور لاسٹلی FI22-23 کے لیے جو EPS گروت انمان ہے وہ بھی قریب قریب 3% کے آس پاس بڑھایا ہے تو میجرلی سبھی کی طرف سے ایک آؤٹ پرفارمن ریٹنگ اور قریب 2750 روپے کے ٹارگٹس یہاں پر آ رہے ہیں بجاج فینانس کے لیے پہلے ویرنز شروع بات کریں گے کیونکہ بروکرز نے جو انمان لگایا تھا اس سے تو نیچے ہی سائیڈ پہ نمبر ساتھوں دکھائی پڑے ہیں اسی لیے مارکٹس نے بھی اس کو سلائٹلی تھامز ڈاؤن دیا ہے اگر آپ میجر بروکر دیکھیں گے تو سیٹی کی طرف سے ایک نیوٹرل ریٹنگ ہے قریب 5450 روپے کے ٹارگٹ وہ دیکھ رہے ہیں گولمن سیکش نے سیل ریٹنگ دیئے اور آؤٹ رائٹلی سیدھے سیدھے ایک 400 کے ٹارگٹس یہاں پر آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں جو کمنٹری ہے اس کے لیہاں سے سب نے بات صاف کی ہے کی اپریٹنگ پر فارمنس جو ہے وہ انمان سے تھوڑی سی نیچے آتے ہوئے دکھائی پڑ رہی ہے انمان سے نیچے نہ کیول اپریٹنگ پر فارمنس رہی ہے بلکہ asset quality والا پارٹ جس کے بھی آشیش بات کر رہے تھے وہ بھی کافی سنتہ کی بات چیت ہے اس کے علاوہ جو کمپنی کی گروت ہے وہ بھی تھوڑی سی چیلنجنگ دکھائی پڑ رہی ہے اور کمپنی کی جو کمپیٹیٹیو سامنے سیچویشن ہے وہ اور بڑھتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں تو یہ کچھ فیکٹر سے جو کی ہیڈوینڈ کے طور پر ان کے لئے کام کاش کر رہے ہیں اسی لئے ایک تالیس سو یا چار ہزار کی ٹارگٹس بھی آ رہے ہیں سیل سیٹ پر ریٹنگ ہے گولمن سیکس کی اچھا ایک جو انٹرسٹنگ ریپورٹ ہے وہ ہے بجاج فنسو کو لے کر یہ نمورہ کی ایک ریپورٹ آئی ہے اور یہاں پہ پہلی باری ٹارگٹس جو ہیں وہ کسی دس ہزار کے اوپر اب آتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں دس دار تین سو پہ چھتر یہ ان کی طرف سے پرسائز لیگ ٹارگٹ ہے اور بائے سائٹ پہ ریٹنگ ہے انہوں نے یہ بات صاف کی کہ ہاں دکھتوں کا دور ختم ہے بجاج فنس کے نمبرز کا تھوڑا ایمپیکٹ ضرور ہے لیکن صاف یہ بات انہوں نے بھی کہا دی کہ لائف انچنس کاروبار نے پوری طرح سے ان کو ایک سیویر کے طور پر لیا اسکوارٹرم میں اور ایک اچھے گروت وہاں سے آتے ہو دکھائی پڑی ہے لینڈنگ سپیس میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھا وکلپ ہے موجودہ سرو پر بھی انٹر کیا جا سکتا ہے اور آگے بھی شیئر چلے گا تھوڑا دھیرے چلے گا کنسسٹنٹ چلے گا لیکن چل سکتا ہے اسی لئے دس دار روپے کے اوپر کے ٹارگٹس بجاج فنس میں آتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں سکتا ہے